اسلام علیکم دوستو سعودی سفارت خانہ جو کہ لبنان میں موجود ہے اس نے اپنے لوگوں کے لیے ایک ہائی الٹ جاری کیا ہے جس کے مطابق جو بھی لوگ سعودی شہری لبنان تک سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اس سے گریز کریں اور جو سعودی شہری لبنان میں رہتے ہیں وہ جلد از جلد اس سرزمین کو چھوڑ دیں اور جو بھی وہاں پہ ہنگامی صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے وہ فوراں سے پہلے اپنے جو سعودی سفارت خانہ وہاں پہ موجود ہے اس سے رابطہ کریں تاکہ وہ ان کی ہیلپ کر سکیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اچانک سے یہ ہائی الٹ کیوں جاری کیا گیا اور وہاں سے لوگوں کو شیفٹ کیوں کیا جارہا ہے تو دوستو آپ سب کو یہ تو معلوم ہوگا کہ اسرائیل اور حماس کی جنگ چل رہی تھی لیکن اب جو تازہ ترین معلومات ہے اس کے مطابق اسرائیل حماس وار تو بند ہونے والی ہے لیکن اس کے بعد ہی جو اسرائیل اور لبنان کی وار ہے اور لبنان کے اندر جو ایک تنظیم کام کرتی ہے حزباللہ ان کے درمیان بڑی ہی شدی لڑائی شروع ہو چکی ہے اور وہ ایک جنگ کی صورت اختیار کر رہی ہے تو اب جب اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ شروع ہو چکی ہے تو سعودی عرب کیسے ان کو ایک دم سے ٹینشن پڑ گئی ہے کہ ہمارے لوگ وہاں پر موجود ہیں اور ہم نے ان کی حفاظت کرنی ہے تو یہ خبر دیکھنے کے بعد مجھے جو فلسطین کے اندر بچے تھے وہ یاد آ رہے تھے کہ جب ان کے گلے کٹ رہے تھے وہاں پر جو عورتیں ہیں ان کو بیوہ کیا جا رہا تھا بچوں کو یتیم کیا جا رہا تھا تب انہوں نے کوئی خاطر خواہ ایکشن نہیں لیا تھا لیکن اب جب اپنے لوگوں کے اوپر ہلکی سی بھی آنچ آنے لگی ہے تو کیسے انہوں نے ہائی الٹ جاری کیے ہیں اور سفارت خانوں سے کی مدد سے اپنے جو لوگ ہیں وہاں سے نکلوانے شروع کر دیئے ہیں تو اب یہاں پر دیکھیں سعودی عرب کیا گربات کرتے ہیں تو انہوں نے تھوڑا بہت تو ایکشن لیا لیکن وہ صرف ڈپلومیٹک بیانات ہی تھے بس انہوں نے اس حد تک کہا کہ وہاں پر یہ جنگ چل رہی ہے اس کو روکا جائے اسرائیل کی مضمت کرتے ہیں اس طرح کے بیانات سامنے آئیں لیکن کوئی ایکشن جیسے ایران نے لیا جیسے دوسرے ممالک نے لیا جیسے لبنان نے لیا جیسے یمن لے رہا ہے ایکشن اور ایک کلیہ سٹانس لے رہا ہے ویسے کا جو ایکشن ہے وہ سعودی عرب کی جانب سے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا اور جب یہ جنگ شروع ہو رہی تھی ساتھ اکٹوبر کو تب جو سعودی عرب ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے جو مراسیم ہے وہ بہتر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اور جب یہ جنگ شروع ہو گئی تو الٹا سعودی عرب سمجھتا ہے کہ ان کا نقصان ہو چکا ہے اور اب جو تعلقات ان کے بہتر ہو رہے تھے جس کے نتیجے میں ان کو ڈیلز ملنی تھی امریکہ کی جانب سے بھی اور اس کے بعد جو اسرائیل ہے اس کی جانب سے بھی جوہری ڈیلز ملنی تھی دفاعی ڈیلز جو ہیں ان کی ہونی تھی وہ بیچ میں دھری کی دھری رہ گئی ہیں اور جو تمام تر جو کشیدگی ہے وہ ان کی وجہ سے فلسطین کی وجہ سے بڑھ چکی ہے تو اب اگر ہم بات کریں کہ لبنان اور اسرائیل وار کی تو اسرائیل اور جو اس کا جو نوردن سائیڈ ہے وہاں پر اور لبنان کی جانب سے جو ہزباللہ ہے وہ مسلسل ہم نے کر رہا ہے سات اکتوبر سے لے کر اب تک انہوں نے ہزاروں مزائل جو ہیں وہ اسرائیل کے اوپر چھوڑ دیئے ہیں اور تازہ ترین معلومات کے مطابق جو جمعیرات ہے کل کا دن یعنی کہ انہوں نے دو سو مزائل جو ہیں وہ اسرائیل کی نوردن سائیڈ کے اوپر ان کی جو وہاں پر سیٹلمن تھی وہاں پر شہری رہتے تھے وہاں پر چھوڑے تھے اور اس کے بعد وہاں پر جو اسرائیل ہے وہ اپنے جو شہری ہیں ان کو وہاں سے منتقل کرنے پر مجبور ہو چکا ہے تو اتنی صورتحال وہاں پر خراب ہے اس لیے جو سعودی عرب ہے اس نے اپنے لوگوں کو وہاں سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے اور اب جب بات ہلکی سی بات بھی ان کے اپنے لوگوں کے اوپر آ رہی ہے تو کیسے یہ تڑپ رہے ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ انسانیت جاگ رہی ہے اور اپنے لوگوں کی حف فازت کر رہے ہیں لیکن جب فلسطین کے اندر اس سے پانسو گنا زیادہ مزالم ڈھائے جا رہے تھے تب یہ لوگ چپ تان کر سوئے ہوئے تھے اور صرف ابھی تک جو ان کے سفارتی قسم کے بیانات ہیں ڈپلومیٹک سے بیانات ہیں وہ ہی سامنے آ پائے ہیں اور کچھ نہیں